مانسیرہ میں ہزارہ آرٹ کانسل کے زیرہ تمام کشمیریوں سے اظہار ایک چہتی کے لیے تقریب کا انکات کیا گیا تقریب میں کشمیری خاتین پر ہونے والے مظالم اور منشرات کے خلاف ہاں کے پیش کیا گئے تصیلات مانسیرہ سے عزیز بھٹی کی اس ریپورٹ میں مانسیرہ میں ہزارہ آرٹ کانسل کے زیرہ تمام کشمیریوں کے ساتھ ازارہ یکجیتی کے لیے پروکار تقریب کا انکات کیا گیا تقریب میں مانسیرہ کی سیاسی سماجی شخصیات سمیر ہزارہ ڈیویزن سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے شہادہ کے لوائکین ذلعی انتظامیہ کے اعلیٰ افسران ڈی پیو مانسیرہ ایڈیشنل ایسسٹنٹ کمیشنر ریبینیو عثمان خان کولڈ کنٹرولر شوکل سلطان ڈرگ انسپیکٹر توصیف خان چیئرمن تحریک انقلاب سید مصدق شاہ سکول کے بچوں اور خواتین نے کثیر تعداد میں شرکت کی تقریب میں ہزارہ بارد سے فنکاروں نے بھی شرکت کی تقریب میں باردی فوج اور مودی سرکار کی جانب سے کشمیر میں خواتین پر تشدد اور ظلم و ستم پر جنے بچوں کی جانب سے خاکہ پیش کیا گیا اور معاشرے میں بڑھتے ہوئے ناسور منشیات پر بھی خاکہ پیش کیا گیا تقریب میں موجود عالی افسران کے بسے پردہ معاشرے میں موجود خامیوں سے بھی پردہ اٹھایا گیا اور معاشرے سے افسران کو منشیات کے جرد سے ختمے کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیا تقریب میں پاک پھوج کے شہدہ کے لوحکین اور اپنے اپنے شعبہ جات میں عالی کر کردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو عام ٹیلنٹ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا کیمرمن نمان خان کے ساتھ عزیز بٹی روز نیوز مان سہرہ